صاحب جی میں ایک سجا ذات ہوں میں آج بے پرد ہوں میں رونوں پر بچوں کو لے کے قرآن پاک کے حاضر ہیں میرے بچے دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں جب وہ پڑھنے جاتے ہیں یہ بچے میرے بہت پریشان ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ابو ہم مرتے ہیں ہم کیا کریں خود کشی کریں میں ان کو کہتا ہوں ابو خود کشی کرنا حرام ہے یہ چھوٹا سا بچہ ہے بچارہ یہ اس کی آنکھ کا بھی مسئلہ ہے یہ دیکھ سیو کی رپورٹیں ہیں رحمت کی رپورٹیں ہیں میرے پاس احسان کی رپورٹیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس تو اس لیے ہم علاج نہیں کرتے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اصاب ڈیجیٹل میں ہوں زبیر آوان ناظرین میں اس وقت لاہور پریس کلب کے باہر موجود ہوں جہاں پر ایک پوری فیملی ہے انہوں نے یہ ایک شیڑ کے نیچے اپنی رہائش اختیار کی ہوئی ہے یہ لاہور کے رہائشی نہیں ہے بلکہ یہ ملتان کا ایک علاقہ ہے جلال پر پیر والا وہاں سے آگے یہاں پر اتجاج کر رہے ہیں یہیں پر یہ رہتے ہیں یہیں پر یہ سوتے ہیں یہیں پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کے ادھر کلیوں کے اوپر کبڑے بھی لٹکے ہوئے ہیں یہ اس فیملی کے سربراہ ہیں ان کی بیگم ہیں جبکہ یہ پانچ ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کی کہانی ہے کیا یہ یہاں پر اتجاج کیوں کر رہے ہیں یہ اس دکان کے شیڈ کے نیچے کیوں رہتے ہیں انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم سلام کیا نام ہے آپ سید تارک حسین سید تارک حسین آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ملتان کے رہائشی ہیں جی ہاں ملتان دلہ ملتان تصیل دلال پر پیر والا کا میں رہائشی ہوں یہاں آپ لاہور میں پریس کلپ کے باہر کیوں بیٹھے ہیں جی ہاں میں نے کہ میرا کوئی اپنا ذاتی گھر مکان نہیں ہے بیٹی گھر میں جوان ہے اور میرا بچہ ایک آنکھ سے نبینہ ہے تو میں ان کو تعلیم دے رہا تھا تو میں بے روزگار تھا میں مزدوری کر کے ان کو تعلیم دیا ہے میرے دو بچے قرآن پاک کے حفظ کر رہے ہیں اور ساتھویں کلاس کا تالے بل میں یہ چھویں کا یہ پانچویں کا تو آج کال کی جو مہنگئی ہے اتنی مہنگئی ہے میں ان کی روٹی بھی پوری نہیں کر سکتا تو میں ان کو کیسے تعلیم دوں میری اپیل ہے جی منیٹر وزیر علیہ پنجاز آپ پہلے کیا مزدوری کرتے تھے کیا کام کرتے تھے جی میں رکشہ چلاتا تھا دس سال میں نے رکشہ چلائے پھر میرا ایکسیڈانٹ ہوا اور مجھے دائشت گردوں نے دونوں گٹنوں پر فیر مارکت زخمی کا مازدور کیا دائشت گردوں نے یا ڈاکووں نے ڈاکووں نے مجھے فیر مارکت مازدور کیا تھا تو میں پھر بھی مزدوری کرتا ہوں مزدوری کر کے میں اپنے بچوں کا پیٹ پال کے ان کو میں فائر آپ کی دونوں ٹانگوں کی اوپر لگے ہاں میرے دونوں ٹانگوں پر اوپر لگے ہوں ہیں یہ سامنے ہیں اور میرے پاس میڈیکل رپورٹ ایفی آر تھانے سیٹی کی بھی ہے مضیع ہوں میں تو میں آج اتنی تانگ آگیا ہوں اس مہنگئی کی وجہ سے میں بچوں کو میرے بچے کہتے ہیں کہ ابو خود کشی کریں اللہ کے پاس جائیں وہ قرآن پاک کے حافظ آئیں وہ انہوں نے پڑھا ہویا قرآن پاک میں خود کشی میں نے کہا ہے فائر آپ کوئی دونوں ٹانگوں کی اوپر لگے جی دونوں ٹانگوں کی اوپر لگے ہوئے ہیں تو میرا اپنا ذاتی گھار مکان بھی نہیں آئے تو آپ میری پیچھے سے پوچھ لیں میں کوئی لندان غیر ملک کا نہیں ہوں میں اسی پاکستان ابھی آپ کوئی کام نہیں کر سکتے میں کوئی کام نہیں ایسا کر سکتا کہ جائے وزنی کام میں کوئی ہولا کجھے چھوٹی موٹی نوکری دی جائے جوہاں کوئی مجھے کوئی رکشہ وغیرہ یا کوئی مالی امداد کی جائے میں اپنا دکان وغیرہ یا کوئی کاروبار چھوٹا موڑا کر کے ان بچوں کو میں تعلیم دوں ابھی ان کی جو وائف ہیں وہ بھی ساتھ ہیں تھوڑی میں میں آتا ہوں آپ کی طرف میں تھوڑی ان سے بھی بات کرتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں آپ کے خاند بتا رہے ہیں کہ ان کو فائر لگے ہوں گے یہ اب کام نہیں کر سکتے تو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچی ہیں کیسے گزر بسر ہو رہی ہیں میں کام کرتی ہوں لوگوں کے گھر کے میں کام کرتی ہوں کچھ وہ کرتے ہیں وہ بھی ہلکا پھلکا کر سکتے ہیں زیادہ نہیں کر سکتے کچھ میں لوگوں کے گھر جا کے کام کرتی ہوں بس ہم امیروں کی طرح نہیں کھاتے گریبوں کی طرح کھاتے ہیں اور ہم امیروں کا پہنا ہوا کپڑا پہنتے ہیں جو آپ گھروں میں کام کرتی ہیں وہ آپ کو مہینے کے تقریباً کتنے پیسے مل جاتے ہیں دھائی ہزار دیتے ہیں بس بس یہ ہی دیتے ہیں دھائی ہزار میں آپ کیسے گھر کا سسٹم چلا رہی ہیں بچے تین وقت کا کھانا کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں ہم ایک وقت کا کھا لیتے ہیں ابھی اگر ہو تو دوسرے ٹیم کا کھا لیتے ہیں نہیں تو نہیں بھی کھاتے کیا ہوا کیوں رو رہے ہیں آپ صاحب جی میں ایک سیاد ذات ہوں میں آج بے پرد ہوں میں روڑوں پر بچوں کو لے کے قرآن پاک کے حاصل ہیں میرے بچے دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں جب وہ پڑھنے جاتے ہیں یہ بچے میرے بہت پریشان ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ابو ہم مرتے ہیں ہم کیا کریں خود کے شکر ہیں میں ان کو کہتا ہوں ابو خود کے شکر نہ حرام ہے ہم ساری زندگی نہ مریں گے نہ جائیں گے میں ان کو دراتا ہوں یہ مجھے فیر کہتے ہیں تو میں وزیراعالہ سیاد باہت یہ آپ دیکھیں یہ چھوٹا سا بچہ ہے بچارہ یہ اس کی آنکھ کا بھی مسئلہ ہے یہ دیکھیں میو کی رپورٹیں ہیں رحمت کی رپورٹیں ہیں میرے پاس احسان کی رپورٹیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس تو اس لیے ہم علاج نہیں کرتے یہ لوگ دنیا پر کہتی ہے کہ یہ نہ علاج ہوگا یہ میرے بچے کی ہے رحمت ہسپتال کی رپورٹ یہ میو کی ہسپتال رپورٹ ان کے پاس یہ کافی سارے ہسپیٹل ہیں جن کی رپورٹس ہیں یہ ساری ان کے بچے کی میری وزیراعالہ سے اپیل آئے میں ٹوٹل پاکستان کے میں پچھلے دو ماہ سے میرے ساتھ فیاض الحسن وزیر اطلاع صاحب نے چیپ منیٹر وزیراعالہ سیم حسن کے بہر میں نے دھنہ دیا تھا تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں سیاد تاروک حسین اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے حسن میں لے گیا فیاض الحسن اس نے کھانا بھی کھلایا تھا اور میرے بچوں کو کہا ہے کہ میں اس میان بیوی کا معنی بنوں گا میڈیا کو کہا ہے اسی میڈیا کو تو میں ان بچوں کو کالج میں داخلہ دوں گا اور اس بچے کے آنکھ کا میں علاج کروں گا آج دو مہینے ہو گیا ہیں دو دھائی مہینے ہو گیا ہیں اس نے کچھ بھی نہیں کیا آپ یہ یقین کریں کہ یہ جو چھوڑی چھوڑی بچی بیٹھے ہیں ان کی آپ تعلیمی ریزلٹ دیکھیں تو آپ ہیران ہو جائیں گے یہ میرے پاس ریزلٹ کارڈ پڑے ہیں چار سو پچاس میں سے بچے نے چار سو تیس نمبر لیے ہیں یہ دیکھیں تین سو میں سے دو سو چورانوے نمبر لیے ہو گئے ہیں بچے نے جبکہ یہ نیچے یہ ان کی بیٹی ہے تین سو میں سے دو سو نوے نمبر لیے ہو گئے یہ سارے ریزلٹ کارڈ ہیں ان کے پاس ایک سو پینتیز میں سے ایک سو بائیس یہ سارے ان کے بعد تین سو پچاس میں سے تین سو انتالیس نمبر یہ ان کے بچوں کے یہ سارے تعلیمی ریزلٹ ہیں جو انہوں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں تو ابھی آپ کے بچے سکول جاتے ہیں نہیں آئے تقریباً ان کو مہینہ دو مہینے ہو گیاں یہ میرے پاس نہ کوئی وردی ہیں ان کی نشود ہیں نہ ہی میرے پاس کوئی اور اخراج جاتے ہیں کہ میں ان کو سکول بیجوں ابھی آپ کا کیا مطالب ہے آپ کے خاند کا علاج کروایا جائے ان کو روزگار دیا جائے آپ کے بچوں کی سالیم کو پھر سے شروع کروایا جائے ان کا علاج تو نہیں ہو سکتا اس کا نہیں ہو سکتا ہمارے بیٹے کا ہو سکتا ہے ان کا علاج کروا دے اور ہمیں روزگار دیا جائے اتنی کچھ دیا جائے اور ہمیں اپنا گھر مکان بھی لے سکیں اپنی بیٹی کی شادی بھی کروا نہیں ہے ہم نے آپ کی بیٹی کی کتنی عمر ہے ہماری بیٹی کی عمر ہے چودہ سال ہے ہم نے اپنی بیٹی کے بارے بھی بھی سوچنا ہے ان کی شادی کرانی ہے ہمارا اپنا گھر مکان نہیں ہے ذاتی تو اپنی بیٹی کو آپ کس کے پاس چھوڑ کے آیاں اور ہمارا یہی مطالب ہے ہماری وزیراعلا پنجاب سے یہ مطالب ہے ہماری پورا کر دے اور ہم کچھ نہیں چاہتے ہمارے بیٹے کے علاج ہو جائے ہم زیادہ نہیں لیں ہم دو تین مرلے اپنا ذاتی مکان بھی لے لیں ان کا یہ جو بیٹا ہے یہ چاہتے ہیں کہ اس کا علاج ہو جائے ان کے یہ جو خواند ہے اس کو کوئی چھوٹا موٹا روزگار شروع کروایا جائے تاکہ یہ پھر سے اپنے گھر میں واپس لوٹ سکیں یہ وہاں پہ پھر سے رہ سکیں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس گھار ہی نہیں ہے رہنے کے لیے تو میں بچے سے بات کرتا ہوں بیٹا پڑھنے کا دل کرتے ہیں آپ کون سی کلاس میں ہو فور میں ہو تو تھری کلاس میں کون سی پوزیشن آئی آپ کے دو سو چورانوے دو سو دو سو چورانوے تین سو میں سے چھوٹا تا بچہ آپ ادھر ذرہ دیکھیں کیمرے کی طرف یہ یہ بچہ ہے جی یہ ابھی چوتھی کلاس میں پڑھتا ہے تو تیسری کلاس میں اس بچے کے دو سو چورانوے نمبر آئے تھے ابھی کوئی اور مطالب ہے آپ نہیں بس یہ ہماری التجاہ ہے ہماری فریاد ہے وزیر اعظام اینڈ وزیر اعلا سے کہ ہمیں نہ کوئی روزگار دے دے ہمیں کوئی جو بھی ہو اس کو مناسب نظر ہے ان بچوں کے لیے کر دے خدا کے لیے میں ان کو پانچ بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بناوں گا رزق حلال کما کے اور ان کو میں سولہ جماعت میں بھی پاس کروں گا تو میں ان سے کام نہیں کرانا چاہتا کہ اگر میں ان کو ہوتلوں پر کھڑا ہوں ان کی زندگیاں برباد ہوئیں گی تو یہ مناسب نہیں ہے ہاں یہ کر سکتا ہوں میں خود کشی کر لوں گا اگر میں ان کو کام نہیں کرا سکتا یہ میری اپیل ہے وزیر اعلا وزیر اعلا پنجاب عثمان بلدار صاحب سے تو یہ ڈی سیو صاحب لہور کی رپورٹ ہے اس نے بھی لیک کے دیا ہے سی ایم وزیر اعلا کو یہ بھی درخواست نمبر ہے اس نے کہا ہے میں نے سی ایم کو ایک لیٹر بھیج دیا ہے شاہ تارک حسین ایک آپ کو میں دے رہا ہوں تو اس نے لکھا یہ مستحق انسان ہے یہ معذور بھی ہے اور پانچ بچوں کا باب ہے سی ایم اس کو نوکری چھوٹی موٹی یا کوئی اس کو روزگار دے دیں یہ مجبور ہو کے یہاں پہ اس وقت بیٹھے ہیں ابھی تو چونکہ گرمی ہے آپ گرمی میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سڑک کے پاس ایک جو ٹین کا شیڈ ہوتا ہے اس کے نیچے رہنا کتنا مشکل ہے تو یہ بچارے آہاد جوڑ رہے ہیں ساتھ میں یہ رو رہے ہیں یہ بڑا مشکل ہے خاتون اتنے سارے مردوں کے سامنے بیٹھی ہو تو ان کا اتنا سا مطالبہ ہے کہ ان کے بچے کے علاج کروائے جائے اس بندے کو کوئی چھوٹا موٹا روزگار دیا جائے تاکہ یہ اپنے بچوں کی تعلیم مکمل کر سکے یہ نہیں چاہتے کہ ان کے یہ بچے ہوتلوں کے اوپر مزدوری کریں ان کی ابھی عمر بھی نہیں ہے آپ ان کے تعلیمی قابلیت سن لیا کہ یہ معشلہ کتنے ذہین ہیں مگر یہ مجبور ہیں یہ بے باس لوگ ہیں تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے حالات بتلے ان کے حال پر رحم فرمائے ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھے گا اللہ پاک